کہاں سے آئے ہو؟ میں یہی سے کہاں سے؟ کھڑے ہو کے بات کرو میرے ساتھ باہر پھرتے چلتے ہو یہ ویڈس اپ پہ میسیج آیا تھا تمہیں؟ جی یہاں میسیج تھا؟ کہ جی وہ مساج سینٹر ہے تو وہ یہاں پہ وہ آپ کو یہ فیسیلیٹیز ملیں گی یہاں فیسیلیٹیز ملیں گی؟ جی وہ مساج بغیرہ اور لیڈیز تو اچھا یعنی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ ویڈس اپ پہ میسیج آیا تھا پھر تم نے فون کیا؟ پہنچے کیسے ہیں؟ پیکجز بغیرہ لکھے ہوتے ہیں کہ یہ باڈی مساج کا یہ ہے اور اس کے بعد وہ دوسرے غلط جو ہوتے ہیں وہ بھی لکھا ہوتا ہے؟ وہ بھی لکھا ہوتا ہے اچھا اگر آپ مساج کرانا چاہتے ہیں تو ساتھ میں یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ میں یہ کام بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی مساج سینٹرز میں جا چکے ہیں؟ جی چل رہے ہیں لاہور؟ جی بہت زیادہ صرف چل رہے ہیں یعنی کہ جا چکے ہیں؟ جی جی تو کیوں اس طرف آتے ہو؟ ہماری بھی تو غلطی ہے نا چلو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے خود اس چیز کو فروغ دیتے ہیں؟ جی سر وہ شادی نہیں کی؟ نہیں سر ابھی نہیں کیا اچھا شادی نہیں کی؟ جی جی ابھی شادی نہیں ہے تو اس لیے ہی تر آتے ہو؟ جی سر اچھا کام تو نہیں ہے؟ جی سر اب آئندہ سے نہیں ہے کام کیا کرتے ہو؟ میں سر جوب کرتا ہوں آفیس میں جوب کرتے ہو؟ اچھا میسیج کب آیا تھا تمہیں؟ سر دو دن ہو گئے ہیں دو دن پہلے آئے ہیں؟ مالک سے بات اسی دن ہو گی تھی؟ جا جی، ورڈس اپ پر ورڈس اپ پر بات چلی تھی؟ لڑکیوں کی تصویریں بھی بیجی تھی؟ بیجتے ہیں وہ بیجتے ہیں بقاعدہ لڑکیوں کی تصویریں بیجتے ہیں؟ بقاعدہ لڑکیوں کی تصویر بیجی جاتی ہے ورڈس اپ پر کہ ہمارے پاس اس عمر کی بھی لڑکیاں ہیں اور یہاں تک کی ایج کی ہمارے پاس خواتین موجود ہیں یعنی کہ ورڈس اپ پر یہ گناونا دندہ سرعام لاہور شہر میں کیا جا رہا ہے اور صرف لاہور کی بات نہیں ہے یہ آس پاس جتنے بھی شہر ہیں یہ کام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کی مین ایک وجہ یہ ہے کہ روزگار نہیں ہے نوجوان نسل کے لیے ہمارے ملک میں ایسا کام نہیں ہے کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ جا کے کر لیں آج کا نوجوان بی اے کرتا ہے اس کے بعد چنگچی چلانا شروع کر دیتا ہے یا کسی آفیس میں بیس یا پچیس ہزار پر اس کو نوکری مل جاتی ہے کیونکہ جب ملک میں معیشت خراب ہو ملک بے روزگاری کی طرف جا رہا ہوگا تو پھر جرائم پیشہ افراد میں اضافہ بھی ہوگا جرائم میں بھی اضافہ ہوگا منشیات فروشی میں بھی اضافہ ہوگا اور جسم فروشی میں بھی اضافہ ہوگا ہر اس کام میں اضافہ ہوگا جو غلط ہوگا کیونکہ پھر روزگار کے لئے مختلف طریقے تلاش کیے جائیں گے جس میں یہ سیر فیرست ہے اس وقت لاہور پورے پنجاب میں اور دوسرا منشیات فروش یعنی کہ جب بیروزگاری معاشرے میں بڑھتی ہے تو دو چیزیں جنم لیتی ہیں ایک جسم فروشی دوسرا منشیات فروش یہ پھر پھولتی ہے بڑھتی ہے اور آگے نکلتی ہے پھر یہ نسلوں کی نسلیں توا کرتی ہے یہ پھر کسی کا لحاظ نہیں کرتی ہے کیونکہ یہ دونوں کا ایسے کام ہے کہ یہ دونوں کام کسی کا لحاظ نہیں کرتے اچھے کا بڑے کا بڑے کا چھوٹے کا اخلاق کا کیونکہ پھر بدتہذیبی اور بدماشی اور پھر اس طرح کی چیزیں معاشرے میں جنم لیتی ہیں